پہلا ٹی ٹونٹی ماہ مکاولہ شروع ہونے سے ترنت پہلے کپتان سومنگل نے بدل دیا پوری بھارتیہ ٹیم ہے جی ہاں دوستو پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مکاولے کے لیے کپتان سومنگل نے اسس بی جیسوال سیبم دوبیا اور سنجو سیمسم جیسے کئی پلئیر کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے تو وہی پر کپتان سومنگل نے پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مکاولے میں جیمبامبے کو دھول چٹانے کے لیے تین سے چار نئے لڑکی کو سامل کر کے بنایئے خطرناک بھارتیہ ٹیم ہے تو آخر کار پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مکاولے کے لیے بھارت کے کون کون سے گیارہ دھاکڑ کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پورا پلائنگ ایلیون بتانے والا ہوں نمسکر دوستو آپ کا سواگہ تھا ایک بڑا اور ہمارے چینل کرکیٹ گیلیکسی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بھارت اور جیمبامبے بیج پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مکاولہ کب کہاں اور کتنے بجے سے کھیلا جائے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں دونوں ہی ٹیموں کی کنپم پلائنگ ایلیون کیونکہ دونوں ہی ٹیموں کے کپتانوں نے اپنی اپنی خطرناک پلائنگ ایلیون بنا کر ایک دوسرے کو کر دیئے چیلنج دیکھا جائے تو آج کا ویڈیو کافی زیادہ انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیب ہونے والی ایس تو پلیز یار ویڈیو بینے سکیپ کیے لاز تک دیکھنا تو ایسے میں بھارت اور جیمبامبے بیچ پہلا ٹی ٹونٹی ماہ مکاولہ آج سام ساڑے چار بجے جیمبامبے کے ہرارہ سپورٹ کلم میں کھیلا جائے گا اور آپ پہ دی گھر بیٹھے بیٹھے ٹیلی بیجن پر لائیو سٹریمنگ کا لپ تٹھانا چاہتے ہو تو ٹیلی بیجن پر آپ کو ڈیڈی سپورٹ نیٹورک پر دیکھنے کو ملے گا اور آپ پہ دی موبائل پر دیکھنا چاہتے ہو تو موبائل میں آپ کو سونے لیپ چینل پر دیکھنے کو ملے گا تو آئی ہوگ کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ بھارت اور جیمبامبے بیچ پہلا ٹی ٹونٹی ماہ مکاولہ کب وہ کہاں ہیں اور کتنے بجے سے کھیلا جائے گا باقی چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مکاولے کے لیے دونوں ہی ٹیموں کی کنفرم پلینگ ان لیون کو لے کر رہا لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سے تھوڑی سی ریکویشٹ ہے کہ ابھی تک آپ سب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہو تو پلیج یار چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوڈیفکیشن کو والپوسٹ کر دو اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک نہیں کرے ہو تو پلیج یار ویڈیو کو ایک لائک کر دو تو چلیے دوستو ٹیم انڈیا کی فائنل پلینگ ان لیون بتانے سے پہلے میں آپ کو جیمبامبے ٹیم کی کنفرم پلینگ ان لیون بتا دیتا ہوں تو ایسے میں جیمبامبے ٹیم کے طرف سے پاری کا آگاز کرتے ہوئے نجر آنے والے ہیں بریان بینیٹ کے ساتھ تاڑی بان سے مارو بانی اور دیکھا جائے تو دونوں ہی کافی ساندار لائے میں اوپننگ بلے باجی کرتے ہیں ایسے ہی نمبر تین پر کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں بیٹنگ آل راؤنڈر ویسلی میڈ ایور جبکہ نمبر چار پر کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں وکیٹ کیپر بیٹسمن کلائب مڈانڈے نمبر پانچ پر کھیلنے والے ہیں کپتان اور بیٹنگ آل راؤنڈر سکیندر راجہ ایسے ہی نمبر چھو پر کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں بیس پوٹاک بلے واد جوناثان کیمپ بیل جبکہ نمبر سات پر کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں بیٹنگ آل راؤنڈر انو سینڈ کائیا ایسے ہی نمبر آٹ پر کھیلنے والے ہیں بولنگ آل راؤنڈا لوب جونگ میں ایسے ہی نمبر نائن پر کھیلنے والے ہیں پیسر ٹینڈائی چٹارا جبکہ نمبر دس پر کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں لیٹ ٹام پیسر ریچارڈ نگاروہ اور فائنلی نمبری گیارہ پر کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں تیج گیت باز بلیسنگ مجربانی تو دوستو ایر آئے انڈیا کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مقابلے کے لیے جن بامبے ٹیم کی فائنل پلینگ 11 باقی چلئے دوستو ہم میں آپ کو ٹیم انڈیا کی کنفرم پلینگ 11 بتا دیتا ہوں تو ایسے میں ٹیم انڈیا کے طرف سے پاری کا آگاچ کرتے ہوئے نجر آنے والے ہیں نمبر ایک پر بیٹنگ آل راؤنڈ آر ابھی سیکھ سرما جی آن دوستو اس سال IPL کے ہیرو رہے ابھی سیکھ سرما ٹیم انڈیا کے طرف سے اوپن کرتے ہوئے نجر آنے والے ہیں دراصل میں آپ کو بتا دوں کی ابھی سیکھ سرما تابر توڑ بلے باجی کے ساتھ ساتھ سپین گیت باجی بھی کر لیتے ہیں اس سال IPL کے سیزن میں ابھی سیکھ سرما 200 پلس کے اس ٹائگ ریٹ سے بلے باجی کرتے ہوئے تابر توڑ انداز میں چوکے چککو کی بارس کر رہے تھے لیکن دوستو اب ایسے میں دیکھنے لائک ہوگا کہ انٹرنیشنل میں ابھی سیکھ سرما کس طرح سے بلے باجی کرتے ہیں ابھی سیکھ سرما کے ساتھ نمبر دو پر کھیلتے ہوئے نچر آنے والے ہیں کپتان سومنگل حالانکہ دیکھا جائے تو سومنگل بھی IPL میں کارپی آکرمک لہے میں بلے باجی کرتے ہیں لیکن دوستو انٹرنیشنل میں آتے ان کا اس ٹائگ ریٹ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے پھر بھی دوستو اوبرال دیکھا جائے تو سومنگل ایک ایسے بلے باج ہیں جو کی ٹی ٹی ٹونٹی یا پھر وڈ یا تینوں کے تینوں ہی پارڑ میں سنچوری لگا چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جیمبامے کے خلاب بھی کپتان سومنگل ایک جیمیواری کے ساتھ بلے باجی کرتے ہوئے کپتان ہی پاری کھیلیں گے ایسے ہی نمبر تین پر کھیلتے ہوئے نچر آنے والے ہیں بیس پوٹک بلے باج روتو راج گائی کواڑ چینے سوپر کنگ کے سوپر اسٹار بلے باج روتو راج گائی کواڑ جیمبامے کے خلاب نمبر تین پر اترنے والے ہیں اور اوبرال دیکھا جائے تو روتو راج گائی کواڑ بھی خاص کر پانپلے میں چوکے چککوں کی بارس کرتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نمبر تین کا جگہ ویرات کوالی کے سنیاس لینے کے بعد روتو راج گائی کواڑ لے سکتے ہیں یا پھر نئی کمنٹ سیکسن میں اپنا قیمتی رائے جرور بتائیے گا نمبر چار پر کھیلتے ہوئے ناجر آنے والے ہیں بیٹنگ آل راؤنڈر ریان پراغ جی آن دوستو اس سال ایپیل میں ریان پراغ نمبر چار پر کافی آکرمک لے میں بلے باجی کرتے ہوئے ناجر آئے تھے دیکھا جائے تو ایپیل میں آکرمک بلے باجی کے وجہ سے ریان پراغ کو انٹرنیشنل میں موقع ملا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل میں بھی ریان پراغ اسی طرح سے بلے باجی کر پائیں گے یا پھر نہیں تو اب ایسے میں دیکھنے لائک ہوگا کہ ریان پراغ کس طرح سے بلے باجی کرتے ہیں ایسے ہی نمبر پانچ پر کھیلتے ہوئے ناجر آنے والے ہیں وکیٹ کیپر بائٹسمن جی تیز سرما حالانکہ دیکھا جائے تو اس سیجن آئی پیل میں پنجاب کنز کی طرف سے جی تیز سرما کی بلے سے کچھ خاص رن دیکھنے کو نہیں ملا لیکن دوستو اس سے پہلے انٹرنیشنل میں جی تیز سرما کافی ساندار لے میں بلے باجی کرتے ہوئے فینیسنگ پاری کھیل لئے تھے اور امید کرتے ہیں کہ جیمبامبے کے خلاب بھی جی تیز سرما آکرمک لے میں بلے باجی کرتے ہوئے گیم کو فینیس کریں گے ایسے ہی نمبر چھو پر کھیلتے ہوئے ناجر آنے والے ہیں فینیسر کنگ رینکو سنگ جی آن دوستو رینکو سنگ کافی تاور توڑا انداز میں بلے باجی کر کے گیم کو فینیس کرتے ہیں پچھلے سریج میں آپ سم نے اسٹیلیے کے خلاب ساؤت اپریقہ کے خلاب رینکو سنگ کی بلے باجی دیکھا ہی ہوگا کافی لاجواب لے میں بلے باجی کر رہے تھے خاص کر کے دیکھا جائے تو افغانستان کے خلاب روئی سرما کے ساتھ رینکو سنگ کافی ساندار لے میں بلے باجی کرتے ہوئے چوکے چکو کی بارس کر رہے تھے اور امید کرتے ہیں کہ جیمبامبے کے خلاب بھی رینکو سنگ کافی ساندار لے میں بلے باجی کریں گے ایسے ہی نمبر ساتھ پر کھیلتے ہوئے نچر آنے والے ہیں بلنگ آل راؤنڈر واسنگٹن سندر جی آن دوستو واسنگٹن سندر بلے باجی کے ساتھ ساتھ سپین گیت باجی بھی کرنا جانتے ہیں اور دیکھا جائے تو واسنگٹن سندر بھی کافی ساندار لے میں گوگلی ڈالنے کے لئے جانے جاتے ہیں اور جروریت کے سوئے میں ٹیم کے لئے تابر توڑا انداز میں بلے باجی بھی کر لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پہلے ٹی ٹونٹی ماں مقابلے میں واسنگٹن سندر ساندار لے میں گیت باجی اور بلے باجی دونوں کریں گے نمبر آٹھ پر کھیلتے ہوئے نچر آنے والے ہیں سپین گیت باج ربی بیشنوئی جی ہاں دوستو انٹرنیشنل میں ربی بیشنوئی کافی کم ایکنومی کے ساتھ گیت باجی کرتے ہوئے بکڑ چٹکانے کے لئے جانے جاتے ہیں لیکن اب ایسے میں دیکھنے لائک ہوا کہ جنبامبے کے خلاف ربی بیشنوئی کس طرح سے گیت باجی کرتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو افغانستان کے خلاف ربی بیشنوئی سوپر اور میں کافی ساندار لے میں پردستن کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو جیت دلائے تھے تو اسی طرح سے امید کرتے ہیں کہ جنبامبے کے خلاف ربی بیشنوئی ساندار لے میں گیت باجی کریں گے ایسے ہی نمبر نائن پر کھیلتے ہوئے ناچر آنے والے ہیں پیسر عبیس خان جی ہاں دوستو ورلڈ کپ کے لئے ایکسٹرائی سکوارڈ میں عبیس خان کو بھی موقع ملا تھا لیکن ان کو گیم میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا تو اسی وجہ سے جنبامبے ٹور میں عبیس خان کو موقع ملا ہے تو اب ایسے میں دیکھنے لائک ہوا کہ عبیس خان پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مقابلے میں کس طرح سے پردرسن کرتے ہیں نمبر دس پر کھیلتے ہوئے ناچر آنے والے ہیں خلیل آمد جی ہاں دوستو خلیل آمد خاص کر کی پورپلے میں سوئن کراتے ہوئے بکر چٹکانے کے لئے جانے جاتے ہیں اور میڈل آڈر میں کافی ساندار لے میں بیرییشن ڈالتے ہیں آپ سب نے دلی کیپٹل کی طرف سے خلیل آمد کو گیت باجی کرتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا کافی ساندار لے میں گیت باجی کر رہے تھے لیکن دوستو اب ایسے میں دیکھنے لائک ہوا کہ انٹرنیسنل میں خلیل آمد کی اس طرح سے گیت باجی کرتے ہیں فانیلی نمبری گیارہ پر کھیلتے ہوئے ناچر آنے والے ہیں مکیس کمار جی ہاں دوستو مکیس کمار خاص کر کے ڈیتھ آور میں آرکر ڈالنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور سامنے والی ٹیم کی کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جیمباب میں کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مقابلے میں مکیس کمار ساندار لے میں گیت باجی کرتے ہوئے بکڑ بھی چٹکائیں گے تو دوستو ایرہ جیمباب میں کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی ماہ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی فائنل پلائنگ 11 تو یہ پلائنگ 11 آپ کو کیسے لگا ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی رائے جرور بتائیے گا باقی یہاں دوستو آپ کو کمنٹ کر کے یہ بھی بتانا ہے کہ ٹیم انڈیا کے طرف سے کون سے بلے باج کی بلے سے زیادہ رن دیکھنے کو ملے گا